میں فیلال بات نہیں کر رہا مگر جہاں کام ہو رہا ہے اس پر میں اپریشیٹ کروں گا جو کام ہو رہا ہے اور امید ہے کہ یہ کام بہت جلد ہوگا اور میرے آپ سامنے کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کریم آباد کا جو انڈر پاس ہے یہ طریقے سے بنایا جا رہا ہے اس کی آپ دیکھتے ہیں کہ جو دیواریں ہیں کافی سٹرونگ بنینی ہیں اور اچھے پلر بنائے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ جو ہے اچھا بیم ڈالا ہے اس میں اچھے جو ہے وہ صحیح استعمال کیے گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو اپر والا جو راستہ آنے والا ہے یہ لوگوں کے لیے جو کے قدیم آباد یا ایشنا منزل جانا چاہتے ہیں لیاکتہ بات جانا چاہتے ہیں تو وہ اگر آ رہے ہیں تو وہ اس لی اس لی اس لی سے آ سکتے ہیں باگیاں وہ سامنے ٹرک دے سکتے ہیں وہ جو ٹرک ریورس کر کے آ رہا ہے وہ اس لیے ریورس کر کے آ رہا ہے کہ یہاں کوئنے میں جو جسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے نیچے جو گھڑا جو گھڑا گھڑا ہے گھڑوں کو جانا مٹی سے بڑھا جا رہا ہے مہا بھی اسی طرح ہو رہا ہے کہ وہاں مٹی سے پورا گھڑا بھڑا جا رہا ہے اور گھڑا بھڑنے کے بعد جو ہے یہ لوٹ کافی چھوڑا ہو جائے گا اور کافی خوبصورت لگے گا تو یہاں میں اپریشیٹ کروں گا مرتضی صاحب باپ کو مرتضی صاحب کو جو میرے کراچی ہیں اور وزیعالہ مراد علی شاہ صاحب کہ وہ طریقے سے کام کروا رہے ہیں ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرک آ رہا ہے یہ مٹی کو جو ہے ڈالے گا اس قلعہ کے اندر جسے سائیڈوں میں مٹی انہوں نے بھری بھی ہے صحیح اسی طرح اس سائیڈوں میں بھی یہ مٹی ڈال رہے ہیں اور یہ کریم آباد کی اپ ڈیٹ میں آپ کو اس چینل سے لائف لے کے آئے ہوں لائف اپ ڈیٹ مل رہی ہے اس چینل سے کراچی کے حوالے سے اور اب ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے کریم آباد کی جہاں بند رہا ہے اندر پاس کاکا بھوانی چورنگی سے ڈورز یاودین چورنگی تین ملے میں کام ہو رہا ہے پہلا ملے جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بن رہا ہے کاکا بھوانی چورنگی سے ڈورز مینا بازار دوسرا ملے بریج کی نیچے والا ہے اور تیسرا ملے موسٹا کولینی والا ہے تیسرا ملے جو موسٹا کولینی والا ہے وہاں تکریباً اسٹارٹ ہو گیا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے ملے میں مٹی بقائدہ ڈالی جا رہی ہے مٹی اس لیے ڈالی جا رہی ہے کہ سیڈوں میں جو یہ آہ 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 سیڈوں میں جو گڑے ہیں اس گڑوں کو جو ہے کھولا جائے اور بھلا جائے گڑوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے سامنے بلکل ٹرک ہے اور یہ ٹرک جو ہے یہ بٹی ڈال رہا ہے اور بقائدہ کام ہو رہا ہے پروپر طریقے سے اور یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے یہ دیلی شاہ کے پاس مٹی بقائدہ ڈالی جا رہی ہے تاکہ جو ہے یہ آگے کا جو حصہ ہے اسی طرح روٹ کو چھوڑا کیا جائے سے روٹ کو چھوڑا کیا تو آپ کے سامنے مٹی ڈالی جا رہی ہے کریم آباد کی اپ ڈیٹ ہے یہ کراچی کی اپ ڈیٹ ہے اگر آپ نے میرا چینل تک سبسکرائب نہیں کیا تو کرنیلی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس کی جو ہے چیزیں اپ ڈیٹ بلتی رہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کراچی کا کریم آباد کا انڈر پاس کی اپ ڈیٹ ہے یہ مٹی کو جو ہے کھولا جا رہا ہے اب دیکھیں ٹرولر سے بندہ اتر رہا ہے پٹان بھائی اور اتر کے بڑے طریقے سے بندہ کا گھر پر چھڑا چل رہا ہے جدار ہے بھائی بندہ یہ مٹی کھولے گا مٹی کھولنے کے لیے دیکھیں یہ پتہ ہمارا جا رہا ہے اور مٹی کھولی جا رہی ہے اور مٹی گھرائی جائی ہے یہ مٹی گھرنا شروع ہو گئی ہے ڈیلی شاہی تھوڑا پریشان ہے کیونکہ جو ہے مٹی جب یہاں گھرے گی تو تککہ اور بوٹی انگی خراب ہوگی بچار ہوگی تو خیر کچھ ہی باتیں پرپر یا جب بندہ شروع ہوگا تو یقینان جو ہے کافی افراغ ہوگا ہے آگے لوگوں کو اور بہت جلدی کام شرک کیا ہے انہوں نے حالانکہ بیش میں کیلٹی کے رکومت آگی تھی اس کے بہت جو ہے تریقے سے کام ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری سامنے میں ٹرولر ہے جو کہ مٹی کو پھیک رہا ہے مٹی کو نیچے اتار رہا ہے اور کافی طریقے سے کام ہو رہا ہے اور امید کرتے ہیں کہ جلد سے زیادہ کام نٹائیں گے چیزیں ہوں گی اور معاملات بہتری کی طرف جائیں گے یہاں جو ایک نیڈ ہے وہ نیڈ یہ ہے کہ پیڈی سیرین بریج ہونا شہی تھا تاکہ لوگ آمنے سامنے اس لیے جا سکیں اور ڈیوڈ بن جائے گا اور ٹرافک کے لیے کھل جائے گا تو ان کو جو ہے یہاں پیڈی سیرین بریج بھی لانا پڑے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائف کبریج میں کوئی دے رہا ہوں کراچی کے لیے بھاس سے یہ سامنے ککبوانی چورنگی جہاں ٹولیٹ کے بوٹ لگا ہوا ہے یہ راستہ جا رہا ہے ٹور سے مینہ بزار فیصل بزار پھر جائے گا یہ موسا کالونی زیادتی ڈیوڈ پھر جائے گا